بسم اللہ الرحمن الرحیم چینے کی دال ہم زیادہ لیں گے سب دالوں سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرے پاس یہاں پر ہاف کپ جو ہیں چاول ہیں اور یہ دالوں کو چاول کو ہم اکٹھے بھگو دیں گے دھو کر اچھے طریقے سے ہم اس کو بھگو دیں گے رات بھر کے لیے اور اس کے علاوہ میں پاس یہاں پر تقریباً ون اینڈ ون فورت کپ جو ہمیں پاس تقریباً ڈیٹ کپ لگا لیں آپ گندم تھی ثابت گئی ہوں تو اس کو میں اچھے طریقے سے دھو ہوں گی اس کو اور دالوں کو میں رات بھر کے لیے بھگو دوں گی لیکن دالوں کو آپ چاہے جو دو تین گھنٹوں کے لیے بھگو سکتے ہیں لیکن گندم کو آپ ضرور جو ہے وہ رات بھر کے لیے بھگویں کیونکہ اس کو جو ہے بہت زیادہ ٹائم رکھتا ہے گلنے میں یہاں میں نے ایک باول لے لیا اس میں میں نے ساری دال دیں اور چاول ڈال دوں گی میں اس میں اور ان سب کو میں اچھے طریقے سے پہلے دھو ہوں گی دھونے کے بعد میں ان کو جو ہے بھگو کر رکھ دوں گی گندم کے ساتھ ہی میں نے بھگو کر رکھ دینا ہے چونکہ گندم میں نے رات کو بھگو کر رکھے تھی تو اس لئے میں ڈالنے اور بھی ساتھی رات کو بھگو دوں گی اور یہ دیکھیں ہاں پہ میں نے ڈالوں کو اور گندم کو بھگو کر رات گزر گی ہماری اب یہ دیکھیں گندم بھی میں نے رات کو بھگو کر بھگو دی تھی اور اب میں کیا کروں گی ایک پریشر کو کر میں جو ہے گندم کو ڈال دوں گی اور اس میں میں کچھ پانی اور ایٹ کروں گی حسبے ضرورت پانی ڈال کر اس کو میں گلنے کے لئے رہ دوں گی ٹھیک ہے ساتھ ہی ایک اور دیسکی میں میں ڈالے ڈالوں گی ڈالوں کو ہم پریشر میں نہیں گلائیں گے اس کو ہم دیسکی میں گلائیں گے کیونکہ ان کو اتنا ٹائم نہیں لگے گا رات بھر کی بھی گوئی ہوئی ہیں اور سب دالیں جب ایک ساتھ آپ کو بائل کرتے ہیں تو یہ بہت جلدی بھگ جاتی ہیں تو اس کو آپ کو پریشر کوکر میں کلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تو میں حسبت ضرورت پانی تقریباً دو سے ڈھائی لیٹر میں نے پانی اس میں ڈالا ہے اور ڈال کر میں نمک ڈالوں گی اس میں ٹو ٹی سپون اور ون ٹی سپون میں نے ڈالی اس میں حلدی اور ون ٹی سپون میں اس میں ڈالوں گی تقریباً لال مرچوں کا پاورڈر اور اس سب ڈال کر اس کو ہم مچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کو ہم پکنے کے لیے رہ دیں گے ان دونوں چیزوں کو ڈالوں کو بھی اور جو ہے گندم کو بھی ہم گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے گندم کو تقریباً ہم ایک گھنٹے تک پکائیں گے کیونکہ اس کو بہت ٹائم رکھتا گلنے میں تو آپ نے ڈھکن نہیں دینا اوپر جب تک اس کی بائلنگ سٹارٹ نہیں ہوتی جب یہ ڈالیں اوبلنا ہیں اور ہمارا گندم گلتی ہے تب تک ہم اپنا ٹائمز آئی نہیں کریں گے ہم ساتھ میں اپنا جو ہے پیاز جو ہم نے اوپر اس کی گارنش کرنا ہے اس کو ہم فرائی کر لیں گے ہم نے ایک کپ جو ہے آئل ڈال ہے فرائنگ پین میں اس میں میں نے تقریباً تین سے چار عدد پیاز تھی ان کو میں نے لمبائی میں کٹنگ کر لی ان کی یہ اس میں ڈال دیا اور اس کو ہم فرائی کر لیں گے تقریباً براؤن ہونے برنا یہ اور جل جائیں گے یہ دیکھیں بس اتنا ہم نے براؤن اتنا ہی کرنا ہے اور میں اس کے بعد اب یہ فلیم آف کر دوں گے اور اس کو چھوڑ دوں گی باقی اس کا کلر خود ڈاک ہو جائے گا جب تک کہ ہماری ڈالیں گلتی ہیں جب تک ہم اپنا گرم سالہ بھی پیس لیتے ہیں جو کہ کچھ یوں ہیں اس میں تین عدد دارچن یہ بڑی علاچی کے پیس ہے میرے پاس چھے سے ساتھ عدد لوں گے ہیں اور ون ٹی سپن میرے پاس کالی مرچوں کا ہے اور چھے سے سات عدد چھوٹی علاچی ہیں سبز علاچی ہیں اس کے علاوہ آدھا پیس میرے پاس جو ہے وہ جائفل کا ہے آدھا ٹکڑا اور ایک پیس میں پاس جو ہے وہ جاوتری کا ہے اس میں جائے گا اور اس کے علاوہ ڈیٹ پھول بادیان کا ہے یعنی ایک پھولوں تین پتیاں اور اس کے علاوہ ٹو ٹی سپون میرے پاس سپیز زیرہ ہے اور ہاف ٹی سپون ہے جوائن ہے اس کے علاوہ دو عدد دارچنی کے ٹکڑے تھے جو مجھے دکھانا یاد نہیں رہا ان سب کو ہم ڈرائی روست کریں گے اور پیس لیں گے اس میں سے ہاف دالوں میں جائے گا اور ہاف کم کور میں میٹ کریں گے تو آپ یہ اپنی دالوں کو دیکھ لیتے ہیں کیا صورتحال ہے اس کی دالیں ہماری گلی ہیں کے نہیں تو سب سے پہلے ہم نا چنے کی دال دیکھیں گے کیونکہ اس کو گلنے میں ٹائم لگتا ہے اگر وہ گلی ہوگی تو اس کا مطبع باقی دالیں بھی گل چکی ہماری تو یہ دیکھیں گر ڈالیں ہاں بلکل گل چکی تھیں یہ دیکھیں کتنی سوفٹ ہوگئی ہیں تو بس میں اب اس کو جو ہے بلکل فلیم لو کر دوں گے اور اس کو اور تھوڑا سا ہم پکا لیں گے تاکہ اچھی سے گھول جائیں اور گندم کو دیکھیں یہاں پر آدھے گھنٹے بعد میں نے کھول کر دیکھا تھا یہ بھی کچھ تھی تو میں اس کو دوبارہ سے پکنے کے لئے رہ دوں گی اور جب تک جو ہے ہماری گندم گلتی ہے تو ہم اپنے کورما ساتھ میں تیار کر لیتے ہیں جس آئل میں میں نے پیاز فرائی کی تھی وہی آئل میں اس جو ہے ہنڈی میں ڈالوں گی اور اس میں ایک ادت پیاز لمبائی میں کٹا ہوا اس میں ڈال دوں گی میں نے اس لئے پیاز کو جو ہے پہلے فرائی کر لیا تھا جو میں نے اوپر گارنش کرنا تھا تاکہ وہ آئل جو ہے اس کو ہم بعد میں کورما میں یوز کر سکیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں پیاز کو ہم نے براؤن کر لینا ہے پیاز یہاں پہ ہمارے براؤن ہوگی ہے تو یہاں میں بس ٹو ٹیبل سپون بھر کر ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو جو ہے تھوڑا سا بھون لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ پانچ سے چھے عدد میں پاس جو تھیں ہری مرچے تھی ان کو میں نے کوٹ لیا تھا یہ ہم اس میں ڈال دیں گے آپ اس کو پیس سے یہ کوٹ لیں اور تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ ہمارا مسالہ جن نہ جائے نمک ڈالیں گے ون ٹی سپون نمک ہم نے ڈالوں میں بھی اٹ کیا ہے تو اور ہاف ٹی سپون حلدی ڈالیں گے ون ٹیبل سپون لال مرچوں کا پاڈر ڈالیں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے نمک میں نے پہلے ڈالوں میں بھی اٹ کیا تھا اس لئے میں ذرا احتیاس سے ڈالوں گی ہم چک کر لیں گے اگر کم لگے گا تو اور ایٹ کر لیں گے تو اب یہاں پہ میں پاس تقریباً ایک کلو چکن تھا اور اس میں کچھ بونلس یعنی سینہ تھا میں پاس کچھ ہڈی والا بھی تھا تو میں نے ہڈی والا بھی لیے تاکہ ہڈی والے سے ذرا فلیور بہت اچھا ہاتا ہے اور یہ میں نے بڑے بڑے پیس کروا لیا ہے اس طرح سے تاکہ ہمارے ریشیو جو ہے وہ ذرا بڑے بنیں چھوٹی پیس ہوں گے بوٹی ہوں گے تو پھر وہ مزہ نہیں جاتا دلیم جو ہے اس طرح سے ہم نے بڑے بڑے جو ہے اس کے پیس کروا لیا ہے ساتھ ہڈی والا گوشٹ بھی لیا ہے آپ چاہیں تو پورا بونلس بھی لے سکتے ہیں اور ہڈی والا مکس بھی لے سکتے ہیں تو اس کو میں اس میں ڈال دوں گی مسائلے میں اور اچھے سے مکس کر لیں گے ہم اس کو پہلے چکن کا بھون لیں گے اس کے بعد ہم اچھے طرح سے بنائی کرنے کے بعد پانی ایڈ کریں گے اور اس کو پکائیں گے تاکہ اس کی سمیل ختم ہو جائے اس کے بعد ہم نے جو پانی جو ہے اس کو ہم نے اس میں ایڈ کرنا ہے اپنے دلیم میں تو اس طرح سے میں اچھے طرح سے بھون لوں گی تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور بھونتے جائیں گے تاکہ ہمارا چکن جلے نہیں اور یہ جو میں نے مسائلہ پیسا تھا پہلے گرم مسائلہ یہ ہاف میں اس میں ڈال دوں گی اور ہاف جو ہم چکن کو دالوں میں ڈالیں گے اس کے لئے بچا لیں گے اس کو اچھے طریقے سے ہم بھون لیں گے اور یہاں پہ ٹو اینڈ ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا تھا گرم مسائلہ سوکا دھنیا سوکا دھنیا آپ بعد میں ڈالا کریں اس کو پھر اچھے سے بھون لیں گے اور تھوڑا پانی میں اس میں ایڈ کر دوں گی دوبارہ سے تاکہ یہ مسائلہ ہمارے جو ہیں وہ جلے نہیں اور چکن کو اچھے سے ہم بھون لیں گے تو چکن کی ہم نے یہاں پہ کر لی ہے بھونائی بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ میں بس دو سے تین ٹیبل سپون دہی کے تھے اس کو میں نے اچھے سے پھینٹ لیا اور میں اس کو ڈالتے ساتھ ہی فوراں سے جو ہے میں اس کو مکس کر لوں گی تاکہ یہ دہی ہمارا پھٹے نہیں اس میں جا کر کیونکہ جب دہی کسی گرم چیز میں جاتا ہے فوراں سے وہ پھٹنے لگ پڑتا ہے تو اس لئے ہم فوراں سے اس کو مکس کر لیں گے تو اچھے سے بھون لیں گے اس کو دوبارہ سے چکن کی ہم نے اچھے سے بھونائی کر لیا اب میں اس میں پانی آٹ کروں گی اس پر ضرورت جتنے میں ہمارا چکن بھی گل جائے اور تھوڑی سی ہمارا شوربہ بھی بچ جائے تاکہ اس کو ہم بعد میں ہمیں دالوں میں آٹ کر سکیں یہ دیکھیں میں نے اس میں پانی ڈال دیا اور اس کو میں ڈھکن دے کر جو ہے چکن کو گلنے کے لئے چھوڑ دوں گی اور دوسری سائٹ پہ یہ دیکھیں جو دالیں تھیں ان کو میں جو ہے اپنے ہینڈ بلینڈرز کی وجہ سے تھوڑا تھوڑا بلینڈ کر لوں گی ہم نے بہت زیادہ باریک نہیں کرنا لیکن بس تھوڑا تھوڑا آپ نے اس کو بلینڈ کر لینا تاکہ وہ باریک ہو جائیں اگر آپ گھوٹ نہ چاہتے ہیں تو گھوٹ بھی سکتے ہیں اس طریقے سے میں دالوں کو بلینڈ کر لوں گی اور اس کے بعد یہاں پہ میں پاس جو تھا یہ گندم ہی گل گئی تھی اس کو میں نے گرائنڈ کر لیا ہے یہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور چکن دیکھ رہے تھے چکن ہمارا گل گئے کیا صورتحال ہے یہ پانی ہمارا دیکھیں ہاف رہ گئے پک پک کے تو اب ہم اپنی چکن کی بوٹی بھی ایک چک کر لیتے ہیں کہ وہ جو ہے گل گئی کے نہیں یہ دیکھیں چکن ہمارا بہت اچھے سے گل چکا ہے تو اس کو میں نکال لوں گی اور اس کا شورباسہ ہے اس کو ہم چکن کے دالوں میں iq کر دیں گے اس میں سے میں ہڈیاں الگ کر bestimmیں اور بوٹیاں الگ جو ہے میں نے نکال شورباسہ ہے 165 ۶ اگل کسک کاٹا مائنڈک ہے اس کو میں مچے سے مکس کریں گے اس کو ہم 15 سے 20 منٹ تک پکائیں گے اور چکن کی بوٹیاں ‐نم کو میں ڈنشرف اٹ کر لوں گے میں نے خند من트를 کے Prag hesit خاصlaub پاک影 پاچ رہے۔ اس میں سے دیکھیں ہڈیاں اڈا اور یہ بوٹیاں ہیں میرے پاس میں نے نکا پہلے سے میش کرنے کی کوشش کی हیسا ہاتھوں نہیں تھا اقید گیا دلیم کا وہ مزہ نہیں آئے گا یہ چکن کو میں نے بالکل ریشہ ریشہ کر لیا اور میں اس میں ایڈ کر دوں گی دالوں میں اور اس کو میں پندرہ بیس منٹ پچیس منٹ تک اچھے دیکھے سے ہم اس کو پکائیں گے ہلاتے جائیں گے اور پکاتے جائیں گے تاکہ یہ دالیں نیچے نہ لگیں نیچے سے جال نہ جائیں تو ہم اس کو مسلسل ہلاتے ہوئے اس طریقے سے پکاتے رہیں گے تاکہ تھوڑی سی گاڑی ہو جائے لیکن اس کی کنسسٹنسی آپ کو بہت زیادہ گاڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ دالیں جو ہوتی ہیں یہ تھنڈا ہونے کے بعد کافی ٹھیک ہو رہتی ہیں تو یہ گرم گرم تو آپ کو پتلی لگیں گی یہ دیکھیں جو آدھا مسالہ ہم نے بچایا تھا یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے پکا لیں گے اس میں میں تھوڑا سا نمک اور ایڈ کروں گے نمک مجھے کچھ کم لگ رہا تھا تھوڑی مرچے بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سپائسی کرنے کے لیے اور اس کو آپ نے پکانا ضرور ہے تھوڑی دیر کے لیے پندرہ بیس منٹ تک تو کم از کم لازمی آپ نے پکانا ہے تاکہ جو ہم نے چکن ڈالا ہے اور اس سب چیزیں آپس میں ان کے جو مسالیں ایک دوسرے میں بلکل یک جان ہو جائیں وہ ایک ہی یعنی کہ چکن بھی اس میں فلیور فل ہو جائے اس میں جا کے تو آپ نے اچھے طریقے سے پکانا ہے تھوڑا سا گاڑا بھی ہو دے گا یہ یہ دیکھیں آپ نے مجھے اس کو دلیم کو پکاتے ہوئے پندرہ بیس منٹ ہو چکے ہیں اس کی کنسسٹنسی ایسی ہے اور میرا خیال ہے یہ بلکل ٹھیک ہے زیادہ آپ اس کو گاڑا کریں گے تو یہ تھنڈا ہونے کے بعد بہت ٹھیک ہو رہا تھا ہے اور وہ بلکل بھی اچھا نہیں رکھتا تو میں اس کو اب بال میں نکال لوں گی اور اس کو ہم جو ہے تلیوی پیاز اور ادرک اور ہری میٹیوں سے جو ہے گارنش کریں گے اور سرف کریں گے تو اگر آپ میری چینل پپ تک نئے ہیں اور آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگیں بیل کے آئیکن کو پریس کر کے اور پک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کریں تو یہاں میں نے پیاز ڈال دیا ہے اور اوپر ہری میٹ سے ڈالوں گی اور اب میں کٹا ہوا جولین کٹ لمبائی میں کٹا ہوا درک اس پر ڈال دوں گی اور ساتھ میں کٹا ہوا ہرا دھنیا ہمارے پاس ہے وہ اس میں ڈال دوں گی میں اور بس دلیم ہمارا تیار ہے بہت مزے کا چٹ پٹا بہت مزے کا بنا تھا ضرور آپ اس کو ٹرائے کریں اور مجھے بتائیں کہ اب وہ کیسا لگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کر دیا کریں تو ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں کسی نئی رسی بھی کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھئے گا